غزہ فلسطین سرزمین انبیاء القدس اسرائیل نامی جو غاسبانہ طور پر انہوں نے وہ ملک بنا لیا ہے فلسطین پر قبضہ کر کے مقبوضہ بیت المقدس فاس فورس وائٹ فاس فورس کا استعمال ہو رہا ہے جس سے آگ بھی لگتی ہے ہڈیاں تک گھل جاتی ہیں آپ کے ہاں اسلام آباد میں لال مسجد کو خالی کرانے کے لیے استعمال کیا تھا ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے وہ جگہ آلات کی تھی دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ بھی اب بہرحال میرا عالمی تنظیموں سے یہ ایک ہی سوال ہے کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں کیا وہ عورتیں عورتیں نہیں ہیں کیا وہ بچے بچے نہیں ہیں پانی بند کیا گیا ہے ان کا غزہ کی رسائی ختم کر بھی گئی ہے سوچئے تمام مسلمان میں بھی آپ بھی کیا ہماری ذمہ داری ہے ایسے بہن القدس کی حفاظت کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے نا حق ہوں ریزی سے روکنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم نہتے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں دنیا کے سامنے اعتجاج کر کے ان کو جتائیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں ہم دور ہیں مگر ان کے ساتھ ہیں ہمیں ان کو غزہ پہنچانے کے لیے ہمیں ان کو مدد پہنچانے کے لیے جو بھی جائز ذرائع ہیں اختیار کرنے چاہیے مگر اس وقت انسانیت کے نام پر بھی ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی وہ مظلوم فلسطینی جنگ اگر واقعی حل ہے مسائل کا تو مجھے بتا دیجئے افغانستان میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا ایران میں کیا ہوا کوئت میں کیا ہوا ویتنام میں کیا ہوا کتنی مثالیں دوں آج انسانیت سے سک رہی ہے میں شاید لفظوں میں نہ کہہ پاؤں بچوں کی بلکتے ہوئے تصویر دیکھی نہیں جاتی آپ کو بھوک لگی ہو کھانا نہ ملے آپ کا کیا حال ہوتا ہے سوچئے وہ بھی مسلمان نہیں تو انسان ہونے کے ناتے سوچئے بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ کہ بڑی طاقتیں اس موقع پر انسانیت کے تصور سے اس تخیل سے خالی ہمارے ہاں شاید خدا خوفی تو رہی نہیں اور ہم لوگ اپنی موت کو بھی بھول گئے ہمیں دوسروں پر ہونے والے مظالم برے نہیں لگ رہے ٹٹولیے اپنے آپ کو کہیں یہ حرام غزہ کا اثر تو نہیں یہ جال سازی یہ زخیرہ اندوزی یہ ناجائز منافع خوری یہ حرام خوری ایسے ہی تو نہیں معاشرے بگڑتے ہمیں بہت کمزوریاں ہمیں اپنے آپ کو سودھار نہ ہوگا ورنہ ہمارا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا اگر یہی حال رہت ہے